آج کس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب خیابان اردو کے سبق نمبر آٹھ کا جس کا عنوان ہے رخصت ہوئی سہیلی یہ گیت ہے جو شاد عارفی نے لکھا ہے اور سبق کو میرے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم نے شاد عارفی کے حوالے سے بات کی آپ کی زندگانی کے حوالے سے مختصر معلومات حاصل کی اور آپ کی کلام کی خصوصیات کے حوالے سے ہم نے بات کی دوسرا حصہ جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا اس حصے کے اندر ہم نے گیت رخصت ہوئی سہیلی کا مطالعہ کیا اور تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں ہم اس سبق سے مطالق جو درسی کتاب میں سوالات دیے گئے ہیں ان سوالاتوں کے جوابات حاصل کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا تیسرا حصہ مشکی سوالات بچوں یہاں پر ہم سوالوں کی مشک کریں گے ان کے جوابات حاصل کریں گے لیکن آپ کو پہلے سبق کی ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ رخصت ہوئی سہیلی شاد عارفی کا لکھا ہوا گیت ہے بہت خوبصورت گیت ہے جس میں آپ نے مختلف انداز میں جو لڑکی کی سہیلی ہے اور گھر والے ہیں ان کے جذبات اور کیفیات کو آپ نے ظاہر کیا ہے جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو ماں باپ کی کیا حالت رہتی ہے کیا وہ سوچتے ہیں کس طرح کے جذبات ان کے من کے اندر آتے ہیں اور سہیلیوں کے کیسے جذبات رہتے ہیں ان کا آپ نے بہت خوبصورتی سے یہاں نمدار کیے ہیں ظاہر کیے ہیں ہمارے سامنے اور باغ وغیرہ کا پھول کا جو بیان ہے وہ بھی آپ نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے بچوں سوال و جواب کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے ہمارا پہلا سوال آپ کے لئے ہے کہ گیت کا عنوان کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے گیت کا عنوان رخصت ہوئی سہیلی یہاں صاف صاف ہمیں واضح اور یہ چیز کے بارے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ عنوان کیا کہہ رہا ہے عنوان ایک سہیلی کے رخصت ہونے کی ودا کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ جو لمحے ہوتے ہیں جب شادی کے بعد لڑکی سسرال کیلئے جاتی ہے ان لمحات کا ان کیفیات کا بیان کر رہا ہے تو گیت کے نام سے ہی عنوان سے ہی وضاحت ہو جاتی ہے کہ رخصت ہوئی سہیلی یہ ایک سہیلی اپنی دوسری سہیلی کی رخصتی کے اوپر گیت گا رہی ہے اس گیت کا عنوان رخصت ہوئی سہیلی شادی کے بعد اپنے سسرال کے لئے رخصت ہوتی ہوئی لڑکی کی سہیلی کے دکھ اور غم کے جذبات کی اور اشارہ کر رہا ہے جو لڑکی کی سہیلی ہے اس کے دل کے جذبات کیا ہیں وہ کیا سوچتی ہے کس طرح سے وہ غم بنا رہی ہے کس طرح سے وہ دکھ کو اظہار کر رہی ہے دکھ کا وہ اس عنوان سے ہمیں پتا چلتا ہے آگے آتے ہیں سوال نمبر دو کی جانب سوال نمبر دو ہے بچو سہیلی کے رخصت ہونے سے گھر اور ماحول پر کیا کیفیت تاری ہو جاتی ہے جب شادی کے بعد سہیلی رخصت ہو جاتی ہے یا لڑکی رخصت ہو جاتی ہے تو گھر کا عالم یا گھر کا ماحول جو ہے وہ مایوسی سے بھر جاتا ہے وہاں ناؤمید ہی پسر جاتی ہے اور سب ہی غم کے اندر ہوتے ہیں چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں اس کے بھائی ہوں اس کی بہنیں ہوں اس کی سہیلیاں ہوں ہر کوئی دکھ اور غم کا اظہار کرتا ہے غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے دیکھیں سوال کا جواب سہیلی کے رخصت ہونے سے گھر میں اداسی چھا جاتی ہے گھر سونا ہو جاتا ہے حویلی ویران ہو جاتی ہے جو پرندے ہیں جہاں اس لڑکی جن کے ساتھ کھیلتی تھی وہ پرندے بھی مایوس نظر آتے ہیں پھولوں کے اندر کوئی رنگ نظر نہیں آتا پھولوں میں کوئی خوشبو معلوم نہیں دیتی ہے نہ جھولا جھولنے میں خوشی ملتی ہے نہ پھل پھول اور باگ کی سیرمہ میں خوشی دیتی ہے وہاں بھی جانے کا من نہیں کرتا توتہ مینہ اور مختلف قسم کے پنچی بھی اداس اور شکستہ حال نظر آتے ہیں جو لڑکی کے ساتھ رہنے والے پرندے ہیں لڑکی جن کو دانہ ڈالتی تھی اب جب وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی شکستہ حال نظر آ رہے ہیں غم اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے وہ پرندے بھی نظر آتے ہیں اور غم اور دکھ کا سایہ پرندوں پر ہی نہیں پھولوں پر بھی نظر آ رہا ہے نظم میں کہا ہے اس گیت میں کہا ہے کہ گیندے کا پھول بھی اداس ہے جوہی کا پھول بھی اداس ہے اور چمیلی کا پھول بھی اداس بیٹھا ہوا ہے کوئی حلچل اس میں نظر نہیں آتی ہے ہر طرف غم کا سایہ معلوم ہوتا ہے بیٹی کے رخصت ہو جانے کا سب سے بڑا غم اس کے ماں باپ کو ہوتا ہے اور یہ غم ناقابل برداشت ہوتا ہے ماں باپ کے بعد اگر کسی کو غم زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہیں اس کی سہیلیاں اس کی سکھیاں تو وہ بھی بچپن میں اس کے ساتھ کھیلی ہیں خوب پریشانی اٹھائی ہے خوب بھاگ دوڑی کی ہے اور آج ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ سہیلی انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو سبی کا غم جو ہے ناقابل برداشت رہتا ہے ماں باپ جو ہیں خود پریشانیاں اور دکھ زرد برداشت کر کے لڑکی کے لیے ہر طرح کا آرام مہیا کرتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں لیکن اچانک ماں باپ کی نور نظر پرائی ہو جاتی ہے وہ چھوڑ کر نئے گھر چلی جاتی ہے اور ودا ہو کر سسرال چلی جاتی ہے لڑکی کی رخصتی کا غم ماں باپ کے بعد اگر کسی کو ہوتا ہے تو وہ سکھی اور سہیلی کو ہوتا ہے وہ بھی غم کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں یہ ہے سوال نمبر دو کا جواب آگے آتے ہیں سوال نمبر تین کی جانب یہ پوچھتا ہے یہاں پر شیر دیا ہے ایک ہماری گیت کا اور اس کا معنی یہاں پر پوچھا گیا ہے ان دونوں مصروں میں شائر دلہن کو کیا دعا دے رہا ہے شائر کہہ رہا ہے لڑکی کی ہتیلی میں جو مہندی رچی ہوئی ہے جو خوبصورت ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے شائر کہ وہی خوبصورتی اس کی زندگی پر بھی بھڑ جائے وہی رنگ اس کی زندگی پر بھڑ جائے اسی طرح کی خوبصورت اس کی زندگی بھی بن جائے اس طرح کی دعائیں شاعر دیتا ہے دیکھئے جواب اس کا اس بند میں شاعر رخصت ہو رہی سہیلی کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں میں رچی ہوئی مہندی کی لاج رکھ لے وہ ہمیشہ سہاگن رہے اس کے ہاتھوں میں رچی ہوئی مہندی کے سرخ رنگ کی طرح اس کی قسمت بھی بلند کر دے اور اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے اور اس کا مستقبل روشن کر دے ان دو مصروں کے ذریعے شاعر لڑکی کو اس طرح کی دعاؤں سے نواز رہے ہیں آگے آتے ہیں سوال نمبر چار کی جانب سوال نمبر چار میں بھی پھر ایک شیئر دیا ہے ہمارے گیت کا اور یہ ہے کیا خوب یہ گھڑی ہے ہر آنکھ رو پڑی ہے اب اس گھڑی کے بارے پوچھا گیا ہے کہ اسی کونسی گھڑی ہے اس کو کیا خوب کیوں بولا ہے یہاں پر رونے کے ساتھ خوب کا لفظ کس صورتحال کی اکاسی کر رہا ہے رو رہے ہیں سب پھر بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا خوب یہ گھڑی ہے اس کو اچھی گھڑی بتا رہا ہے بہت خوب گھڑی بتا رہا ہے اس کو تو شاعر اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت ہر آدمی خوشیاں بناتا ہے گھر میں لڑکی کے ماباپ بھائی بہن رشتے دار سکھی سہیلیاں لڑکی کی سب بھی خوش رہتے ہیں ہر طرح کے رسموں کو ادائیگی کی دیاتی ہے رواز نبھائے جاتے ہیں مٹھائیاں آتی ہیں کھانے پکوان خوب بن رہے ہیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے لوگ ہمسار ہو رہے ہیں لیکن جب لڑکی کی ودائی کا وقت آتا ہے تو وہ جو خوشی کا ماحول ہے وہ غم کے اندر بدل جاتا ہے اب سب خوش ہوتے ہوئے بھی غم کے اندر ڈوب گئے ہیں سب دل سے خوش ہے لیکن آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں کیونکہ وہ لڑکی جو پلی بڑی تھی جو ان کے ساتھ کھیلی کودی تھی جس کے ساتھ بچپن بیتا تھا وہ آج ان کو چھوڑ کر جا رہی ہے وہ رخصت ہو رہی ہے تو خوشیوں کے موقع پر بھی جب آنسو آ رہے ہیں تو شاعر اس کو کہتا ہے کہ کیا خوب یہ گھڑی ہے کہ اتنی خوشیاں ہونے کے بعد بھی خوشیاں منانے کے بعد بھی وہاں لوگ اپنے آنسو بہا رہے ہیں وہاں غم منا رہے ہیں کھڑے ہوئے اور اس کے جانے کے بعد واپس سبھی لوگ آپ دیکھیں اس کا کہ لڑکی کی شادی کے سارے رسومات خوشی خوشی ادا کی جاتی ہے لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن سہیلیا رشتہ دار سبھی خوشیاں مناتے ہیں لیکن لڑکی کے ودائی کا وقت بھی کیا خوب ہوتا ہے کہ ودائی کے وقت ہر آنکھ آنسووں سے پرنم رہتی ہے اس لیے رخصتی کے وقت کو شاعر نے بہت خوب کہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسا وقت ہے جو خوشی کے موقع پر بھی لوگوں کی آنکھوں میں پانی بھر لاتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ خوش ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ لڑکی کا روشن مستقبل ہوگا لڑکی اچھے گھر میں جا رہی ہے لیکن پھر بھی آنکھوں میں آزو رہتا ہے آنکھوں میں دکھ اور غم رہتا ہے کہ آج ہم سے وہ دور ہو رہی ہے وہ اچھے گھر میں جا رہی ہے اچھی اس کی زندگی ہوگی لیکن فی الحال تو وہ ہم سے دور ہو رہی ہے تو اس کے دور ہونے کے غم کے اندر بھی اس کے ماں باپ اور جو لڑکی کے عزیز رہتے ہیں وہ سب ہی آنسو بہاتے ہیں دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں یہاں بچوں سوال نمبر چار کا جواب مکمل ہو گیا ہے اور جو ہمارے سوال تھے چار سوال آپ کی اس نسابی کتاب میں یہاں پر اس سبق کے حوالے سے دیے گئے ہیں جنہیں ہم نے مکمل کر لیا ہے ان سوالوں کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک انہیں اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ